السلام علیکم ایبریون ایسا ہوں CDC امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں quan Radio 636 جنا ہے لیکچو ٹی و اللہ جینٹ انڈیمی میں ہم لوگ ہائیڈرو کاربن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب ہم ہائیڈروکاربن کے بارے میں بات کر رہے ہیں مردیل گروپڈں Beef جس میں Alc hostel اور Alcdon کچھ شوپ الخ Churchill ال hade ہے تو الکائنز میں اب ہم لوگ اس کی preparation کے بارے میں دیکھ چکے ہیں occurrence کے بارے میں دیکھ چکے ہیں about the different molecular formula structural formula and cross formula ان کے بارے میں study کر چکے ہیں اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں chemical reactivities کے بارے میں کہ یہ جو الکائنز ہیں یہ جو hydrocarbons ہیں یہ کس طرح سے reactivity show کرتے ہیں کس طرح سے یہ reaction cause کریں گے تو اس کے بارے میں study کر رہے ہیں تو الکائنز کیونکہ ہومولوگ سیریز ہیں تو اوورال ہم لوگ ایسی ٹائلین ان کو کہتے ہیں جو فرسٹ میمبر کے نیم سے ڈرائیف کیا گیا ہے پورے گروپ کا نیم تو ہم لوگ جنرلی جو ریاکشن ہے ایسی ٹائلین جس طرح سے ریاکشن کاؤز کرے گا ایتھائین جسے ہم کہتے ہیں ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو دیر آر ڈیفرنٹ کیمیکل ریاکٹیوٹیز آف دہ الکائنز لیکن یہاں پہ سیلیبس میں ہم لوگ جس ٹو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ریاکشن پڑ رہے ہیں جس میں فرسٹ ون ہے ایڈیشن آف ہیلوجن یعنی کہ الکائنز کے اندر جب ہیلوجن گروپ ایٹھ ہوگا اٹیچ ہوگا تو کیا ہوگا یہ یاد رکھے جس طرح سے میں بار بار اپنے لیکچرز میں ریپیٹ کر رہی ہوں یہاں پہ ایڈیشن ریاکشن ہوگا انسٹیڈ آف سبسٹیٹیوشن ریاکشن یعنی کہ یہاں پہ ہیلوجن کے جو ایٹمز ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے الکائنز کے اندر بیکاوز الکائنز کے اندر ٹرپل بانڈ پریزنٹ ہے جس کے اندر جو ڈبل بانڈ ہے وہ کافی ویک ہے اور وہ ایزی ری بریکڈاؤن ہوگا نئے مولیکیولز کو اپنے اندر نئے ایلیمنٹس کو اپنے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو ہیلوجنز کو تو بسیکلی ہم لوگ جو ہیں اگر جب ریاکشنز میں کرتے ہیں ہیلوجن اگر اوورال گروپ دیکھیں تو ہم لوگ ایکس سے ہیلوجنز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر ہم اوورال ہیلوجنز کو دیکھیں جنرل ریاکشنز کی بات کریں لیکن یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے الکائنز کے اندر تو ہم لوگ بسیکلی ٹو ڈیفرنٹ ٹائپس اوورال ہیلوجنز کی بات کریں گے ایک ہے کلورین اور سیکنڈ ون ہے برومین تو کلورین اور برومین کا ریاکشن دیکھتے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے الکائنز کے اندر ہوگا تو کلورین اور برومین کو اگر ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں ایسی ٹائلین کے اندر تو اس کے اندر ٹیٹرا کلورو ایتھین یا پھر ٹیٹرا برومو ایتھین بنتا ہے ریسپیکٹیو لی اگر آپ نے کلورین کو ایڈ کرنا ہے تو ٹیٹرا کلورو ایتھین ٹیٹرا مینز فور فور کلورین کے ایٹمز اٹیچ ہوں گے کلورو یعنی کہ فور کلورین کے ایٹمز اور ایتھین بیکوز یہاں پہ ایتھین کا مطلب ہے ٹو کاربن ایٹمز انوال ہوں گے اگر کلورین ایڈ ہوتی ہے اگر برومین ایڈ ہو رہی ہے تو جو پروڈکٹ بنے گا ٹیٹرا برومو ایتھین یعنی کہ فور برومین کے ایٹمز اور آگے ایتھین ہے یعنی کہ ایتھین گروپ ٹو کاربن ایٹمز جو ہیں وہ انوال ہوتے ہیں اس ری ایکشن کے اندر تو جب برومین ایٹھ وارٹر اگر ہم لوگوں نے ٹیٹرا برومو ایتھین بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے برومین بارٹر لیں گے اور اس کے اندر ایسی ڈائلین کو ایڈ کریں گے تو جو ریڈ براؤن کلور ہوتا ہے برومین وارٹر کا وہ بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے اور کلرلس ٹیٹرا برومو ایتھین بن جائے گا تو یہ جو ریڈ کلور ہے یہ جو ری ایکشن ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک آپ کو کوئی بھی کمپاؤنٹ دے دیا گیا ہے اور آپ سے دیکھا جائے کہ آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ جو آپ کو دیا گیا کمپاؤنٹ ہے کیا یہ سیچوریٹیڈ ہے یا انسیچوریٹیڈ ہے یا پھر دوسری الفاظ میں آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ الکین ہے یا پھر یہ الکین یا الکین میں سے کوئی ایک ہے تو آپ اس کے لئے یہ برومین وارٹر یعنی ہیلوجنز کو ایڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں برومین وارٹر کو یوز کر سکتے ہیں عام طور پر جو برومین وارٹر ہے اس کا کلر ریڈ براؤن کلر کا ہوتا ہے لیکن جب یہ برومین وارٹر ری ایکٹ کر کے اسی ٹائلین کے ساتھ ڈیفرنٹ پروڈکٹ بنا دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے برومین وارٹر ختم ہو گیا اور وہ جو ریڈ براؤن کلر ہوگا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ڈی کلرائز ہو جاتا ہے کلر لیس لیکوڈ بن جاتا ہے تو اگر یہ کلر ریڈ برومین براؤن کلر برومین وارٹر کا کلر ختم ہو جائے ڈی کلرائز ہو جائے تو اس کا مطلب کہ وہ جو آپ کو کمپاؤنڈ دیا گیا تھا وہ انسیچوریٹڈ تھا یعنی کہ اس کے اندر یا ڈبل باؤنڈ یا پھر ٹرپل باؤنڈ پریزن تھے بریکاوز برومین وارٹر تب ہی ریاکٹ کرے گا جب باؤنڈ کی گنجائش ہو ڈبل باؤنڈ یا پھر ٹرپل باؤنڈ یعنی کہ وہ باؤنڈ بریکڈاؤن ہوگا اور وہ برومین اس کمپاؤنڈ کے اندر ایڈ اپ ہو جائے گا لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کی تو اس کے اندر پر کوئی باؤنڈ پریزنٹ نہیں ہے کوئی باؤنڈ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر آکے برومین ایڈ ہو جائے that is why وہاں پہ برومین وارٹر جو ہے وہ بریکڈاؤن نہیں ہوگا اس کا جو ریڈ براؤنڈ کلر تھا وہ ویسے ہی منٹین رہے گا اور تب ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ وہ جو کمپاؤنڈ دیا گیا تھا that was a saturated ہائیڈرو کاربن یعنی کہ وہ الکین تھا because الکین don't react with the برومین وارٹر تو اگر وہ اپنا کلر مینٹین کر کے رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی رییکشن نہیں ہوا اور وہ جو ہمیں کمپاؤنڈ دیا گیا تھا that was a saturated وان اور اگر کلر ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کمپاؤنڈ ہمیں دیا گیا تھا وہ unsaturated تھا کیونکہ برومین وارٹر نے اس کے ساتھ react کر کے اپنے کلر کو lose کر دیا ہے اب رییکشن کو دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے ہم نے لینا ہے acetiline acetiline کا فارمولا کیا ہے H single bond C اور C اور C carbon carbon کے بیچ میں triple bond ہے اور carbon اور hydrogen کے بیچ میں single bond ہے یہاں پہ two carbon atoms involved ہیں اسی لئے اس کو ایتھین کہا گیا ہے اس کے اندر آپ نے برومین وارٹر ڈالا برومین مولیکیول کو ہم یہاں پہ consider کر رہے ہیں یہاں پہ two مولیکیول لینے ہیں آپ نے برومین کے جب انہوں نے add up ہونا ہے تو totally two مولیکیول ہیں یعنی کہ یہاں پہ four atoms جہاں وہ برومین کے present ہیں four atoms اس لئے کیونکہ یہاں پہ four addition کی گنجائش ہے four atoms کو add کرنے کی تو جب ہم reaction کو دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ triple bond تھا پہلے یہ دو ایٹمز آئے ایک ایٹم نے اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے دوسرے ایٹم نے اس کاربن کے ساتھ پر کاربن کی ویلنس ختم کاربن ایٹمز آئے تھے وہ آکے یہاں پہ اٹیچ ہو گئے ابھی بھی دو برومین کے ایٹمز باقی ہیں اور یہاں پہ بھی ایک مزید bond break ہونے کی گنجائش ہے تو یہ اپنے ایک اور bond کو break کریں گے اس کی وجہ سے دونوں کے پاس ایک 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 آگیا اور وہ سیکنڈ گروپ آف برومین مولیکیول وہ بھی آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ایڈیشن رییکشن ہوتی ہے جس میں جو مولیکیول ہیں جو ایسی تائیلین ہیں اس کے درمیان میں جو کاربن ایٹمز ہیں اپنے درمیان کے ٹریپل bond کو بریک کر سنگل bond میں convert کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دونوں کاربن کے پاس دو دو بانڈ کی گنجائش آتی ہے اور اس طرح سے فور جو ایٹمز ہیں ہیلوجن کے وہ آکے اٹیچ ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ تیٹراب برومو ہے یعنی کہ فور برومین کے ایٹمز ہونے چاہیے ون ٹو ٹری فور ایتھین کا مطلب ہے کہ دو کاربن ایٹمز یہاں پہ انوال ہونے چاہیے تو یہ ریاکشن تھا ایڈیشن آف ہیلوجن کا اور یہ ریاکشن جو ہے یہ ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے فور چیکن بیدر دا کمپاؤن that is given to you is saturated اور unsaturated اس کے لئے بھی یہ ریاکشن بہت زیادہ important ہے تو یہ آپ کو question میں بھی آسکتا ہے کہ آپ کس طرح سے چیک کریں گے کہ آپ جو ریاکشن دیا گیا ہے آپ جو کمپاؤن دیا گیا ہے آیا وہ saturated ہے یا پھر unsaturated ہے اس کے بعد جو نیکس ریاکشن ہے جو ہم لوگ اس کی کیمیکل پروپرٹیز میں پڑ رہے ہیں that is oxidation with k-m-n-o-4 تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جب ہم لوگ acetylene کا reaction کرواتے ہیں k-m-n-o-4 کے ساتھ پوٹیشن پرمیکنیڈ کے ساتھ تو کس طرح سے وہ oxidation ہوتی ہے تو جو ethine ہے یعنی جسے ہم لوگ acetylene بھی کہتے ہیں وہ oxidize ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ اسے mix کرتے ہیں alkaline potassium permanganate کے ساتھ اور oxidize ہونے کے بعد اس ethine group کے اندر four hydroxile groups آکھ attach ہو جاتے ہیں اور وہ جو اس کے اندر triple bond تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم کہیں کہ ہم ethine تھا وہ oxidize ہو چکا ہے اس کے اندر بھی hydroxile group آکے attach ہو جاتا ہے اب یہ reaction کو دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ہم three molecules لے لیتے ہیں acetylene کے اس کے اندر اگر آپ four molecules of potassium permanganate کو add کریں گے along with eight molecules of water یہ ایکویس میڈیا میں reaction carry out کیا جائے گا تو اگر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اب reaction دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہوگا سب سے پہلے تو ہم لوگ نے because oxidation reaction کروانی ہے اس کے اندر triple bond کو remove کر دونوں carbon atoms کے پاس دو bonds کی گنجائش آگئی ہے آپ ان کے bonds calculate کریں دونوں carbon atom کی four valences ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ OH attach ہوتا ہے سب سے پہلے یہ K ہے یہ molecule potassium جو ہے یہ پہ اس four potassium hydroxide بنا دے گا ٹھیک ہے four OH اب یہاں سے remove ہو چکے ہیں اب meganese کیا کرے گا meganese جو ہے پیچھے رہ گیا تھا meganese دو oxygen کے atoms کے ساتھ مل کے meganese oxide بنا دے گا اب یہاں پہ کیا ہمارے پاس رہ گیا یہاں سے total hydrogen کے کتنے atom لکھ رہے ہیں oxygen 8 تھے پلاس یہاں پہ 2 تھے جو meganese نے لوس کیے ہیں ٹھیک ہے four total meganese کے پاس 2 رہ گئے اب hydrogen میں سے four hydrogen یہاں پہ use ہو گئے پیچھے کتنے رہ گئے 12 ٹھیک ہے اور oxygen جو ہیں four یہاں پہ use ہو گئے پیچھے کتنے رہ گئے 6 اب اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں جی تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنے گئے یہاں پہ hydroxide group آکے تینوں کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں سب کے ساتھ hydroxide group کون سے یہاں سے نکلیں گے ٹھیک hydrogen four three four 12 12 کی 12 hydrogen یہاں بھی اس کے ساتھ آکے attach ہوتا ہے ہاں جی تھوڑی سی correction کرنی تھی یہاں پہ oxygen eight atoms ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں oxygen کے four four 16 atoms تھے جس میں سے two یہاں پہ نکل گئے ٹھیک ہے تو eight plus 16 ہمارے پاس کتنے ہو گئے ہیں pretty four four یہاں پہ two oxygen atoms یہاں سے نکل گئے four oxygen atoms یہاں پہ نکل گئے تو ہمارے پاس کتنے رہ گئے ہیں 18 sorry mistake again four two eight یہاں پہ four مگینیز oxide بنے eight یہاں پہ ہیں جو بنے eight minus four یہ والے oxygen atoms ایک دفعہ پھر سے آپ کو clear کر دیتی ہوں تھوڑی سی confusion ہو گئی تھی اس ہم لوگ clear کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ ہائیڈرو oxide group کو اٹیچ کر نا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ دیکھ لیتے ہمارے پاس reactions میں reactant میں کتنے تھے oxygen اور hydrogen totally دیکھ لیتے ہیں اور product میں کتنے ہے تاکہ ہم لوگ اپنی chemical equation کو balance کر سکیں reactant میں hydrogen اور oxygen کو دیکھ لیتے ہیں products hydrogen اور oxygen کو دیکھ لیتے ہیں reactant میں آپ دیکھ لیں اگر hydrogen 16 hydrogen کے ایٹم تھے اگر oxygen کو دیکھتے ہیں 16 plus 8 ہمارے پاس 24 hydrogen کے ایٹم یہاں پہ present تھے اب جب یہاں پہ potassium hydroxide بنا ہے تو 4 hydrogen کے ایٹم 4 oxygen کے ایٹم ٹھیک ہے پھر یہاں پہ 4 208 مگنیز اوکسائید بنا ہے تو 8 oxygen کے ایٹم 24 minus 8 plus 4 12 24 میں سے 4 نکال 20 20 میں سے 8 نکال 12 تو 12 oxygen کے ایٹم رہ چکے ہیں تو اگر ہم لوگ یہاں پہ 4 sides پہ جو 4 bonds available تھے ان کے ساتھ hydroxide group ہر bond کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ 4 multiply by 3 12 ہو جائیں 12 12 oxygen کے ایٹم 12 ہی hydrogen کے ایٹم سے اس طرح سے یہ chemical equation جو ہے یہ balance میں رہتی ہے یعنی جتنے بھی hydrogen اور oxygen تھے وہ reactants میں ہیں اتنے ہی products میں جو ہیں different products میں انہوں نے اپنی position change کر دیا ہے different products بنا دی ہیں لیکن ان کا number total یہی جو ہمارے پاس product آیا جس میں ہم لوگ کے پاس 4 hydroxyl groups آکے attach ہو چکے ہیں یہ intermediate product ہے اور اس مدد سے نیا product بنا سکتے ہیں اس کے اندر سے water molecule نکلے گا اور water molecule نکلنے کے بعد یہ جو product ہے it changes into glioxal اور اس کو further oxidize کر ایسید میں بنا دی ہیں اب یہاں سے ہم لوگ molecules نکالتے ہیں 2 water کے molecules آپ نے نکال ہے یعنی کہ totally آپ 4 hydrogen اور 2 oxygen کے atom کو آپ نے remove کرنا ہے 4 اپنے remove کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ 4 hydrogen atoms remove کر دی ہیں پیچھے کیا رہ گیا ہمیں ایک molecule کی بات کر رہے پہلے 3 molecule کے دی جب ہم نے 4 hydrogen atoms کو نکال دیا ہے پیچھے اس طرح سے product رہ گیا اور oxygen کے 2 atoms کو نکال لہا ہے تو یہ oxygen کے atoms چلے گئے اب کاربن کے پاس والنس مزید آگئی ہیں کاربن کے پاس ایک پورا گروپ پہلے ایچ اٹیش تھا اور یہاں سے کاربن اٹیش تھا سنگل بانڈ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو oxygen کی بھی ہنی چاہیے اور وہ فیلڈ اپ تھیں hydrogen اور کاربن کے ساتھ لیکن جب hydrogen کو آپ نے ریموف کر دیا تو oxygen کے پاس بھی کمی تھی اس لئے دونوں نے اپس میں ڈبل بانڈ بنا لیا ہے اب ہم اس کو مزید oxidize کر دیتے ہیں یعنی کہ potassium permaganate کی presence میں اس کے اندر دو oxygen atom add کریں گے ایک hydrogen اور ایک hydrogen کے ساتھ attach ہو کے oxalic acid بنا دیتی ہیں جو آپ کے پاس شروع میں product اس طرح تھا اور اس طرح سے ہم gly oxal پہلے بناتے ہیں اور gly oxal سے پھر oxalic acid بنا دیتے ہیں تو یہ ہمارا reaction تھا کہ کس طرح سے ہم potassium permaganate کو استعمال کرتے وے oxidation کر سکتے ہیں ایتھائنگ کی پہلے ہم لوگ انہیں اس oxidation کی تو 4 hydroxyl group بنے یہ intermediate product ہے اس میں سے water کے molecule کو eliminate کر کے ہم لوگ gly oxal بنا دیتے ہیں پھر ابھی بھی یہ stable نہیں ہے اس لئے ہم لوگ اس کے اندر دوبارہ اس کی oxidation کرتے ہیں nascent oxygen سے with the help of potassium permaganate یہاں پہ بھی تو اس کے اندر oxygen add ہو گے یہ oxalic acid بن جاتی ہے تو امید ہے آپ کو میرے آج کے lecture سمجھ آیا ہو اگر اس lecture تک کوئی confusion ہے تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں i'm here to help you out till the next lecture